السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکر آیا کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ آپ کی ایسی حیبٹس جن کی وجہ سے ایڈ ڈا اینڈ آ کر لوگ آپ کو اگنور کرتے ہیں چھوڑ جاتے ہیں ریسپیکٹ نہیں کرتے قدر نہیں کرتے یہ آپ کی ایسی حیبٹس ہیں جیسے میں نے پودے کا ایگزمپل دیا ہے اس کو زیادہ پانی دیں گے یہ جل جائے گا ختم ہو جائے گا اور کم دیں گے پھر بھی تو یہ ایسی حیبٹس ہیں ایسا سمجھیں کہ آپ کسی پودے کو زیادہ پانی لگا رہے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ کیا ہوتا ہے وہ پودہ جل جاتا ہے وہاں سے آپ کو ریٹن میں کچھ نہیں ملتا اُلٹا آپ پریشان ہوتے ہیں کہ میں نے اس پر اتنی محنت کی اور یہ پودہ جل گیا سمجھ آ رہی ہے یہ والی چیز میں آپ کو سکھانے لگا ہوں آپ نے باتوں کو سمجھ نہیں انڈسٹینڈ کرنا اور زندگی میں کبھی بھی یہ گلتیاں نہیں کرنی کبھی بھی نہیں کرنی ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز اس کو بولا جاتا ہے سائیکولوجی کے اندر کہ اپنے سر کے بل چل کر کسی کو خوش رکھنا کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کسی سے ایموشنل اٹیچ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ سر کے بل چلتے ہیں یعنی کہ سر کے بل چلنے کا یہ مقصد نہیں واقعی کو سر کے بل چل رہا ہے سر کے بل چلنے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے کر اپنی چیزوں کو اپنی لائف کو کسی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا اپنی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اگنور کر دینا لیکن اگلے انسان کو خوش رکھنا تکلیف کاٹ کر بھی کسی کو خوش رکھنا یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنی نیند خراب کرتے ہیں کسی کو خوش رکھنے کے لیے کال پہ بات کرنی جی رات کو چار بجے پانچ بجے کال پہ کال پہ کال پہ کال پہ ہیں ٹھیک ہے کیریئر کہاں ہیں اس چیز کا نہیں سوچنا اپنے قریبی جو لوگ ہیں ان کا نہیں سوچنا یعنی کہ سر کے بل چلتے ہیں وہ لوگ خوش کرنے کے چکروں میں تو لوگ تو خوش ہوتے ہی نہیں ہیں کوئی بھی انسان ہے جس کے لیے آپ جو بھی کر لیں دو چار آپ کے اندر خامیاں ضرور نکلیں گے یہ ایک ریالیٹی ہے ایک ریالیٹی ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہم جو ہے نا پھر لوگوں کے مطابق چلنا شروع کر دیں آپ جتنے مرضی اچھے بن جائیں ایک چیز آپ میں بری ہوگی میں جتنا بھی اچھا بن جاؤ ایک دو چیزیں میرے میں بری لگیں گی لوگوں کو اب کیا کریں ایک دو چیزیں اس بندے کو بری لگتی ہیں دو اس کو بری لگتی ہیں اس کے مطابق چلتا ہوں تو وہ نراز ہو جاتا ہے اس کے مطابق چلتا ہوں تو یہ نراز ہو جاتا ہے پھر کیا کروں میں اگر ایک دوست ہے اس کے مطابق چل رہا ہے تو دوسرا نراز ہو رہا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے تو تیسرا نراز ہو رہا ہے کیا کریں پھر کیا کریں پھر اپنے مطابق چلو اپنے مطابق چلو اپنے سر کے بل مت چلو پاؤں کے بل چلو سکون سے چلو جو جس کے لیے جو کر سکتے وہ کرو لیکن اپنی limits cross مت کریں نا پھر یہی چیزیں ہیں اپنی add and آپ کو groaners ملتی ہے پھر سر کہتے ہیں سر میں نے اتنا کیا میں نے اتنا کیا اتنا کیا بھائی آپ نے اتنا کیا ہے تو آپ نے limit کیوں cross کی اپنے اپنے آپ کو بھلا دیا اپنی چیزوں کا اپنی life کو self love کیا ہے آپ نے گولی مار دی اس کو self love کا میں بول بول کے تھک گیا ہوں ویڈیوز کے اندر کہ self love کریں اس کی طرف دھیان ہی نہیں ہے سر نہیں ہوتا ہم سے بھائی کریں گے تو ہوگا نا time تو دے نا کریں time spend جو لوگ time spend کرتے ہیں اپنے آپ کے ساتھ وہ ان میں changing کرتی ہے 15-20 دن مہینہ دو مہینہ وہ change ہو جاتے ہیں آپ آپ دیکھیں comments آئیں گے لوگ بولیں گے کہیں کہ سر ہم نے واقعی یہ چیز effective ہے ہم نے کیا ہمیں فرق نظر آئے پھر جب آپ self love کرتے ہیں اس کے بعد پھر بھی وہی pass کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں نا گھستے ہیں آپ کو پھر سے یاد آنا پھر پھر اس ادھر گھسیں گے تو پھر سے ویسے بن جائیں گے بھائی اس چیز کو continue کریں نا جائیں بھڑیں آ کے یہ life ہے یہ life ہے آپ نے بھی مر جانا ہے میں نے بھی مر جانا ہے کسی نے پیچھے سے یاد بھی نہیں کرنا پانچ دن یاد کریں گے اس کے بعد آپ کون ہے میں کون ہوں دنیا بول جاتی ہے تو کیوں کسی کے لئے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں جی ہو نا اپنی زندگی جی ہو نا زندگی آپ زندگی نہیں جیتے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہیں نا اگلے انسان کو اوپر کرتے اور خود کو نیچے گراتے یہ بڑی habit گندی ہوتی ہے یعنی کہ ان کو اتنی سپورٹ کرنا پیسوں کے معاملے میں ہر چیز میں کہ وہ آگے بھڑے لیکن آپ کی life کہیں نہ کہیں پیچھے ہے آپ کہیں نہ کہیں پیچھے جا رہے ہو آپ کی life پیچھے جا رہی ہے آپ کی study آپ کے life کا goal وہ پیچھے جا رہا ہے جو کہ زیادہ important ہے اس کو بھلا دیا ہے اپنے بس وہ جو چیز ہے وہ جو انسان ہے بس اس کو جو ہے نا آپ وہ جو لفٹ کے اندر ڈال لفٹ جیسے جاتی ہے آپ نے دیکھا ایسے ہی آپ اس کو جو ہے نا لفٹ میں ڈال کر اوپر کر رہے ہیں خود جو ہے نا تکلیف سہر ہیں انرجی لگا رہے ہیں ایفورٹس لگا رہے ہیں آپ کی life جو ہے نا پوری وہ ہو گئی ہے ریگستان بنتی جا رہی ہے ریگستان میں کون جاتا ہے کون جاتا ہے ریگستان میں ہاں بس لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے جی بنجر بن گیا ہے انسان انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے یا وہاں پر رہتا ہے جہاں پر حریالی ہوتی ہے ٹھیک ہے growth ہوتی ہے ایسی چیزوں کی طرف نہیں جاتا جو چیزیں بیابان ہوں وہاں سے ڈر لگتا ہے لوگوں کو بس ہاں تاریخی جگہوں کی وجہ سے دیکھنے کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں رہنے کے لیے لوگ نہیں چاہتے اپنے آپ کو ریگستان نہیں بنانا اپنے آپ کو سر سبز بنانا ہے آپ کے اندر growth ہونی چاہیے آپ کے اندر جیسے fruit لگتا ہے آپ کے اندر بھی qualities ہونی چاہیے آپ کے اندر بھی کچھ ہے تو پھر لوگ جو ہے نا ان چیزوں کو کچھ نہیں کہتے ٹھیک ہے fruit کا درخت ہے اس کو نہیں کاٹیں گے ٹھیک ہے کانٹے دار درخت تو وہ کٹ جاتے ہیں fruit کو رکھ لیتے ہیں چلیں یہ fruit ہے اس سے fruit مل رہا ہے جب آپ آپ کے اندر کچھ ہے نا تو آپ کی لوگ قدر کرتے ہیں جب نہیں ہے تو پھر نہیں ہے یاد رکھنا میری بار ٹھیک ہے اس کے علاوہ friends سے cut off ہو جانا ٹھیک ہے ہر چیز کو چھوڑ کر اس انسان کے ساتھ time spend کرنا یہ آپ کی غلطی ہے every minute اس کو بولا جاتا ہے every minute every second every گھنٹہ ہر time آپ اس کے ساتھ spend کرنا چاہتے ہیں آپ کا یہ دل چاہ رہا ہے اور actually یہ آپ کا کوئی love shove نہیں ہے یہ اگلے انسان نے آپ کو obsession کا شکار کر دیا جس کا آپ نے علاج کروانا ہے جس کے لیے آپ نے کسی therapist کے پاس جانا ہے جو کہ آپ کو سمجھائے گا کہ آپ نے کرنا کیا اور کس وجہ سے یہ چیز ہو رہی ہے تو ان چیزوں کو understand کرنا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں love shove نہیں ہے یہ میں بتا دوں آپ کو یہ obsession ہے obsession اور love میں فرق ہوتا ہے آپ تکلیف میں آپ پریشان ہو آپ ذہنی tension میں ہو 24 گھنٹے کو آپ کے ذہن میں چل رہا ہے یہ love نہیں ہے love یہ نہیں کہتا یار یہ نہیں کہتا کہ آپ ذہنی مریض بن جائیں یہ کہاں کا پیار ہے جو ذہنی مریض بناتا ہے یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے آپ اس کو کہتے ہیں میری attachment ہے کوئی attachment نہیں ہے کوئی attachment نہیں ہے میں بتا دوں کسی قسم کی attachment نہیں ہے یہ obsession ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یاد رکھنا آپ کے life کے goal کوئی میٹر نہیں کرتے ان کے life کے جو goal ہے وہ میٹر کرتے آپ ان کو کہتے ہیں آگے بڑھیں آپ خود نیچے گر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں بڑھو آگے ان کو کہتے ہیں چلو میں support کرتا ہوں چلو میں پیسے دیتا ہوں چلو میں یہ کر کے دیتا ہوں چلو میں وہ کر کے دیتا ہوں آپ کی زندگی آپ کے life کا goal وہ پیچھے رہ جاتا ہے جیسے train پچھلے station پر آپ اپنے life کا goal چھوڑ گیا اس کے ساتھ چڑ گیا اب train جا رہی ہے جا رہی ہے پھر جب آپ بہت زیادہ آگے سفر کر جاتے پھر آپ کو یاد آتا ہے میرا اصلی ٹھیکانہ تو پرانا تھا پھر وہاں پر بیٹھے train بھی چلے جاتی پھر پیدل چلنا پڑتا ہے پھر روتے ہیں سر ہمارے ساتھ ایسے ہو گیا سر کچھ کریں سر train دے دیں train دے دیں کچھ سواری دے دیں ہمیں اپنے life کے goal تک پہنچائیں پھر مجبوراً مجھے پہنچانا پڑتا ہے کھینج کھینج کر پہنچاتا ہوں مشکل سے پھر بھی لوگ کہتے ہیں نہیں سر ہم نے ادھر ہی رہنا ہے پھر میں effort کرتا ہوں کہ نہیں چلو آپ کے station تک میں چھوڑ کے آتا ہوں وہ لگتا ہے لوگوں کو پتہ نہیں اتنا سفر ہے نہیں جا ہوگا بس میں مر جاؤں گا میں تو یہ ہو جاؤں گا جب پہنچ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں سر جی ہم تو بڑے خوش ہو گئے ہم تو اپنی life میں مگن ہیں مست ہیں سکون سے جی رہے ہیں سمجھا رہی ہے تو ان چیزوں کو سمجھا کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یاد رکھنا وہ انسان ہر چیز کر رہا ہے ہر چیز حاصل کر رہا ہے ہلا گلہ کر رہا ہے life میں انجوائے کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے لیکن آپ جو ہے نا کسی end سے نہ گھوم رہے نہ اپنی life کو آپ جو ہے نا انجوائے کر رہے ہیں اور آپ پریشان نا کیونکہ اس انسان کے پاس ہر چیز آ گئی ہے کس وجہ سے آپ نے سپورٹ کیا آپ نے اپنا ٹائم دیا آپ نے اپنی انرجی دی لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچا نہ دوست بچے نہ پیسہ بچا نہ اور انرجی بچی اندر بھی ہمارے اندر انرجی ہوتی confidence ہوتا ہے وہ confidence بھی نہیں رہتا پھر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کھوکھلے بن جاتے ہیں جب کھوکھلے بن جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ تو انہی چیزوں کی وجہ سے لوگ چھوڑتے ہیں خدارہ اگر آپ ان problems کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ٹائم سے کہیں پر جو ہے نا رابطہ کریں بات کریں لوگوں سے ان چیزوں سے نکلنے کا سوچیں بیٹھے مت رہیں انتظار میں مت بیٹھے رہیں انتظار آپ کو تکلیف دیتا ہے انتظار نام بھی ہوتا ہے لوگوں کا وہ انتظار نہیں یہ ویٹنگ والا انتظار یہ تکلیف دیتا ہے اس تکلیف سے نکلے ٹھیک ہے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھیں ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیہ دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ